ٹپل طلاق کا ہوا دکھا کر این آر سی کا ہوا دکھا کر اور تین سو ستر کا ہوا دکھا کر کئی نہ کئی مسلمانوں کو دبانے اور کچلنے کا کام کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو ہندووں کی نظر میں ضلیل کرنے کا کام کیا جا رہا ہے یہ کوئی آگے بڑھانے کا کام نہیں ہوتا اگر آگے بڑھانے یہ بات ہے تو پھر مائنوٹی منشری کو آپ بحال کیجئے جو ایک سو ساٹھ کروڑ کا بجٹ ہے وہ دیجئے جو مانس کو آپ نے ختم کیا ان تمام لوگوں کو واپس لائیے مولانا آزار فانڈیشن تمام ختم ہونے کے کگار پہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کام کیا ہے آپ ایک کام بتائیے جو مسلمانوں کے لیے کیا ہو سوائے ٹرپل طلاق کے اور وہ بھی ہندووں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے وہ مسلمانوں کی فلا بیبود کیلئے نہیں کیا بلکہ ہندووں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے میرا ماننا ہے ہندو کیسے خوش ہوں گے ہندو ایسے خوش ہوں گے کہ اگر ہندو اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کو تو ایک سال کی سزا ہے اور مسلمان ٹرپل طلاق دیتا ہے تو اس کو چار سال کی اور پانچ سال کی سزا ہے بلکہ سات سال کی سزا ہے تو ہندو تو خوش ہوگا نا کہ ان کا علاج کر دیا اور خوش ہو رہے ہیں ہم تو سماج میں رہتے ہیں ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں پبلک میں بیٹھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مسلمان کا علاج موڈی جی کر رہے ہیں اگر آپ کو طلاق کی اتنی فکر تھی بائیس لاکھ مہیلائیں ابینڈڈ ہیں ہندووں میں ان کا تو آپ نے کچھ نہیں کیا دونوں طرفی آپ دیکھئے نا صرف ہندووں کو خوش کرنے کے لیے ٹرپل طلاق کا کارون نافذ کر دیا اب اس کے بعد میں امبر جی آپ دیکھئے میرے سامنے ہزاروں کیسیز ایسے ہیں کہ ٹرپل طلاق ہو گئی اور وہ مسلمان لڑکی ماری ماری پھر رہی اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے لڑکا پیسے دے کے چھوڑ جاتا ہے تھانے سے لڑکا پیسے دے کے چھوڑ جاتا ہے کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہے بس قانون بن گیا ہندووں کو خوش کر دیا مسلمانوں کو ڈرا دیا اب اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے پھر عورتیں ماری ماری پھر رہی ہیں تو آپ ایک با بتائیے اگر طلاق کے غلط طریقے کے خلاف اگر سرکار قانون بناتی ہے تو اس میں ناراضی ہے کس بات کی ہے اور مجھے تو رکھتا ہے کہ سماج میں اگر کہیں پہ بھی غلط ہو رہا ہے تو اس کے خلاف ضروری ہے کہ کوئی بھی سرکار جو اس کے گرمنٹ ہوتی ہے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس پہ انٹرون کرے اور اس کے خلاف سرشکت قانون بنائے اور آپ نے بات کی جنید اور ناصر کے اس کیس کی تو اس کے اس معاملے کو لے کر سیم خٹر نے بولا اور کھل کر بیان دیا کہ جو کوئی بھی اس معاملے میں لفت پایا جائے گا ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ایسا انہوں نے بیان دیا ہے میڈیا کے آگے تو آپ کس اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے اب سنیے بات آپ نے ایک تو یہ کہا ہے کہ ناصر جنید کے ہتھیاروں کے لیے سیم خٹر نے کہا ہے آپ کو یاد ہوگا پرائی منشن مودی نے بھی کہا تھا کہ جو لوگ گائے کے نام پر گائے رکشک بن کر جو ہے اس طرح کی واردات کر رہے ہیں ان کا رات کا ریکارڈ کچھ اور ہوتا ہے دن کا ریکارڈ کچھ اور ہوتا ہے یہ تو مودی جی نے بھی کہا تھا لیکن اس کے بعد میں کتنی ہتھیاریں ہو گئی کیا ان پر کوئی کاروائی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اس طرح کے بیان یہ راجنیتک بیان ہوتے ہیں اس طرح کے بیان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس پر کاروائی ہو گئی ناصر جنید کا جو ہتھیارہ ہے مانو مونی سر بھاگ گیا دیش شوڑ کر کہاں سرکار نے پکڑا ہے اس کو ادھیکار ہے سرکار کا ہم یہ نہیں کہتے قانون کیوں منایا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون ایک تو آپ نے مسلمان لڑکا کا ٹریپل تراک دیتا ہے تو اس کو جو ہے ایک ایسا قانون بنا دیا جو جس میں سات سال کی سزا ہے دوسرے قانون بنانے کے بعد اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے اس پر عمل درامت کرانا تمام جتنے بھی متعلقہ تھانے ہیں یا جو جتنی بھی ایجنسیز اس کے تعلق سے ہیں ان تمام کو ایکٹیو رکھنا آج آپ دیکھئے کتنے ٹریپل تراک کے کیس آتے ہیں تھانوں میں اور کتنے سول ہوتے ہیں کوئی سول نہیں ہوتا سارے کے سارے پیسے دے کے لڑکے آزاد گھوم رہے ہیں جو میں نے پہلے بھی کہا ہے تو قانون بننا کو بات نہیں یہ سرکار کا دیکار میں مانتا ہوں ریپ کے اوپر قانون بنا تھا جب دلی میں ایک بڑا گھناؤنا ریپ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد میں پھر لوگ ریپ کر رہے ہیں تو قانون بننے سے کوئی بھی کام ختم نہیں ہوتا کوئی بھی برائی برائی جب ختم ہوگی جب سرکار کی نیت اور نیتی ایماندار ہو جائے گی یہ تو قانون بنتے رہتے ہیں اور سرکار کے نمائندے اس کام کو کرتے رہتے ہیں پھر کتنے لوگ ہیں بی جے بی کے جو ریپ کے قانون میں لیفت ہیں اور کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے لڑکی کے خاندان کو ختم کر دیا اور کچھ نہیں ہو رہا ہے ان کا یہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں اور پھر ان کا ساتھ دیتے ہیں تو بہا افسوس ہوتا ہے دیکھیں غلط کو غلط کہنا ہر ناگرک کی ذمہ داری ہے میں یہ موڈی جی کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا ہوں یا بی جے پی اور آرسی کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا ہوں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیت اور نیتی میں فرق ہے اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر نیت اور نیتی صحیح ہو جائے تو میں ساجد رشیدی سب سے پہلا آدمی ہوں گا جو یہ کہے گا کہ نئی بی جے پی بہت اچھی پارٹی ہے اور بی جے پی سرکار بہت اچھی سرکار چل دائیے ہر آدمی کو بی جے پی کے ساتھ آنا چاہیے آرسیت کے ساتھ آنا چاہیے کیونکہ نیت اور نیتی صحیح نہیں ہے ہم اگزامپل دیکھ رہے ہیں جتنے بھی قانون بنائے ہیں اب تین سو ستر کی بات کو لے کر آپ دیکھیں تین سو ستر کو کیوں ہٹایا گیا تھا سرٹی فائف اے کو کیوں ہٹایا گیا کشمیر میں کہ وہاں لوگ زمینیں لیں گے آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں نے زمینیں لے لی وہاں اور کتنے لوگ آباد کر دیئے کشمیریوں کا راگ علاپتے ہیں یہ لوگ کشمیری پندیتوں کے ساتھ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا بڑا رونر ہوتے ہیں بڑے آسو بہاتے ہیں دس سال کے اندر ایک کشمیری پندیت کو ثابت کیا نہیں کیا ان کے نام پر ووٹ ضرور لے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا دیش دیکھنی رہا ہے دیکھیں دیش کو بہت زیادہ مورک نہیں بنایا جا سکتا آج کی جو جنتا ہے وہ شوشل میڈیا سے اور اپنی ایجوکیشن کے بل پر بہت کچھ سمجھتی ہے اور جانتی ہے یہ الگ بات ہے کچھ لوگ جو ہے جذبات میں آ کر دھرم کی جو افیم پلائی گئی ہے اس کی وجہ سے جو ہے ان کو ووٹ کر رہے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا ہر آدمی سمجھے گا اور پھر جو ہے ان کو سب لوگ نہ کریں گے کیونکہ حالات اچھے نہیں ہے تو وہ سمجھنے کی بات ہے میڈیا کو بھی ان تمام باتوں کو کہنے کی ہمت ہونی چاہیے کہ بھئی آپ نے کشمیری ایک بے پنڈٹ کو اسکاپیت کیوں نہیں کیا تین سو ستر کے بعد کتنے لوگوں نے وہاں زمینیں لے لی سرکار اس کا بیورہ پیش کرے ٹرپل طلاق کے بعد میں کتنے لوگوں کو سزائے ہو گئی سرکار اس کا بیورہ پیش کرے یہ ساری چیزیں دکھاوے کے لیے ہیں مسلمان کو ڈرانے کے لیے یہ ساری چیزیں مسلمانوں اب دیکھیں آسام میں دیکھیں آپ آسام میں جن لوگوں کی شادیاں ہو چکی تھی پانچ پانس سال پہلے دس دس سال پہلے پندرہ پندرہ سال پہلے ان کو ہزاروں لوگوں کو جھیل میں ڈال دیا ارے بھئی یہ کونسی بات ہے یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا ٹھیک ہے ان لوگوں نے غلطی کر لی لیکن وہ ایک سکھی جیون جی رہے ہیں آپ ان کے سکھی جیون میں آگ لگا رہے ہیں آپ نے پلیتہ لگا دیا شوہر کو آپ نے جھیل میں ڈال دیا اب بیچاری بیوی کہاں جائے گی یہ ساری چیزیں ہیں جو جو ہیلتھ سرویئرز ہوتے ہیں انہوں نے سروی کیا تھا وہ ساری جو بھی انہوں نے کاروائی کی تھی جو ریپورٹیڈ کیسز تھی انہیں کی آدار پر انہیں کو خلاف کروائی ہوتی اور اگر کوئی غلط کر رہا ہے اور غلط کرنے کے بعد وہ خوش ہے تو مطلب آپ اس کے خلاف کروائی نہ ہو نہیں 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 دیکھا انہوں نے ایک بچی کی شادی آپ کے ساتھ سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں مہارت کے اندر انہوں نے ایک بات کو سمجھ لی ایک بات کو سمجھ لی میں گناہ کے ساتھ نہیں ہوں غلط کام کے ساتھ نہیں ہوں غیر خانونی کام کے ساتھ نہیں ہوں میں بالکل نہیں ہوں لیکن آپ سمجھئے کہ ہندوستان میں کم سے کم یہ بھی تو ہے نا کہ مسلمان اپنے دھرم پر عمل کر سکتا ہے اور آزادی کے ساتھ کر سکتا ہے اگر انہوں نے چلو یہ غلطی کر لی کہ انہوں نے بچپن میں نکاح کر لیا جب تک شادی کی عمر نہیں ہوئی تھی لیکن پانچ سال سے دس سال سے خوش آل زندگی جی رہے ہیں نہ عورت کو کسی کوئی آپتی ہے نہ عورت کے گھر والوں کو آپتی ہے اور آپ ان کو اٹھا کے جیل میں ڈالنے ہیں سوئے کر کے ضربے آپ نے یہی تو کیا نا کہ کن لوگوں کا میریج جو ہے وہ چائلڈ اس میں ہوا ہے جو سرکاری نیم کے انصار نہیں ہے وہی سروے کیا آپ نے آپ نے سروے یہ نہیں کیا کہ بھئی کون شکایت کر رہا ہے کہ بھئی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے عورتوں کی شکایت پر یہ گرفتاری نہیں ہوئی بلکہ آپ نے جو ڈاٹا نکالا کہ کتنے لوگوں نے اس طرح کی شادیاں کی ہیں بھلے ہی وہ خوش آل زندگی جی رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو جیل میں ڈالیں گے یہ ٹرپل طلاق میں ہوا ٹرپل طلاق میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو ٹرپل طلاق ہے یہ نل ان وائیڈ ہے یہ مانی نہیں جائے گی جب مانی نہیں جائے گی تو اس کا مضلب گھر نہیں ٹوٹا جب گھر نہیں ٹوٹا تو پھر سزا کا کوئی پراؤدان نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ نے سزا کا پراؤدان کر کے اس میں یہ ثابت کر دیا کہ نہیں جو خوش آل زندگی وہ لوگ جی رہے ہیں مرد کو جیل میں رکھیں گے کوئی دار کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کوئی سزا کا قانون کا ڈر نہیں سٹ کیا جانا چاہیے کس کو خوف ریپ نہیں کر رہے ہیں بی جی پی کے لوگ ریپ نہیں کر رہے ہیں کس طرح کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں بھائی آپ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں در اور خوف کا کیا مطلب ہے جو قانون بناتے ہیں وہ قانون کو توڑ رہے ہیں مدر کر رہے ہیں ریز کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں کوئی نہیں سوچتا دیکھیں سوچتا غریب آدمی ہے ایک بات سمجھ لیجئے مجھے مجھے تیس سیکنڈ دیجئے دیکھیں در کس کو ہوتا ہے غریب آدمی کو اس غریب آدمی کو جس کے پاس وکیل کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہے جس کو حرام کھلانے کے لیے پولیس والوں کو پیسے نہیں ہے اس کو ڈر ہوتا ہے اور جو مالدار لوگ ہیں وہ تو ریپ کریں گے اور پیسے دیں گے چھوٹ جائیں گے آپ لوگ اس بات کو کیوں نہیں بولتے قانون کا ڈر صرف غریب آدمی کو ہے اور قانون سے جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ صرف غریب آدمی کو ہوتی ہے ان منشتروں کو نہیں ہوتی ان ایم پی ایم ایم لوگوں کو نہیں ہوتی نہ ان کے بیٹوں کو ہوتی کیونکہ ان کے پاس تو پاور ہے پیسہ ہے ہم جب بھارت کی مسلمانوں کی بات کرتے ہیں آپ نے کہا کہ بھارت کا سمیدان مسلمانوں کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنا دھرم فالو کریں اور جبکہ دھرم میں سیول رائٹس ہو نہیں آتے ہیں اگر کوئی طرح سے دھرم پر عمل کریں تو تھی کرمینل کورٹ پر بھی مسلمانوں کو شریعہ فالو کرنا چاہئے صرف انہی پر دھرم کیوں آ جاتا ہے جہاں پر محیلہوں کے عدیقار ہیں آپ ٹرپل طلاق کی بات کریں بات بتائیں پھر بھی بھارت میں یہ ہوتا رہا اس کے خلاف سماج کے ذمہ دار لوگوں نے جو دھرم گروہ ہیں انہوں نے آج تک آواز کیوں نہیں اٹھائے کیوں مسلمان لڑکوں کو یہ نہیں بتایا کہ بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں کس طرح سے آپ کو بیوی کے ساتھ عمل کرنا ہے آج تک کیوں صحیح ٹریٹمنٹ نہیں دیا جاتا ہے یہ بھی تو سماج کی بھی تو ذمہ داری ہوتی ہے سرکار کی تو ہوتی ہے سماج کی ذمہ داری کیوں نہیں تیہ کی جاتی کیوں ان سے جواب نہیں نہیں لی جاتی دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں بڑا واضح فرق ہے اس میں بڑا واضح فرق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ہر امام ہر مولانا جمعہ کے ختمے میں انہی چیزوں کو بیان کرتے ہیں انہی چیزوں کو بیان کرتے ہیں ہم لوگوں کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ لوگ آزادی کے نام پر دھرم سے سماج سے بغاوت کرنے کی تعلیم دیتے ہیں بغاوت کرنے کی تعلیم دینے والے ہزاروں لوگ ہیں تو پھر جب بغاوت میں مزہ ہے تو پھر دھرم پر کون عمل کرے گا بھائی بغاوت میں تو مزہ ہے نا اگر کوئی دھرم سے بغاوت کر رہا ہے مزہ ہے اس کے لیے تو پھر وہ دھرم کو کیوں مانے گا چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو ریف کے جو آج خانون ہے کہاں پہ آپ کو بغاوت کرتے ہوئے بغاوت سکھاتے ہوئے اور غلط کام کسی پر دیکھا بغاوت کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزادی کے نام پر جو دھرم سے بغاوت کی جا رہی ہے اس میں لڑکے اور لڑکیاں سارے شامل ہیں آپ دیکھئے فروری میں کتنا کچھ ہوتا ہے سال کے آخر میں کتنا کچھ ہوتا ہے پچیس دسمبر کو جو بڑا دن ہوتا ہے اس میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں پارکوں میں کیا ہو رہا ہے ریلوے اسٹیشنوں پر کیا ہو رہا ہے سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے یہ آزادی کے نام پر یہ تو ہو رہا ہے نا سب اور اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہندو شامل ہیں مسلمانی بھی شامل ہیں سارے لوگ شامل ہیں تو آزادی میں تو مزہ ہے نا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آزادی میں مزہ ہے پھر دھرم کو کیوں مانے گا آدمی اس لیے یہ الزام دے دینا کہ صاحب جو دھرم کے بڑے لوگ ہیں جو مولانا ہیں جو علماء ہیں وہ اس بات کی تاقید نہیں کرتے بتاتے نہیں ایسا نہیں ہے بتاتے ہیں لیکن چونکہ گناہ میں ایک لذت رکھی ہے شیطان جو ہے گناہ کراتا ہے اور انسان مزے کرتا ہے تو اس مزے کے سامنے آدمی دھرم کو بھول جاتا ہے اور پھر دھرم کی بات نہیں مانتا مولانا کی بات سنکے گئے ان کے پاس یہی رہ گیا جنت اور دوزت کی باتیں ان کے پاس یہی رہ گیا قرآن اور حدیث کی باتیں تو یہ ساری باتیں دیکھیں بہت ساری پپولیشن ایسی ہے مسلمانوں میں بھی مولویوں کو کوئی فالو نہیں کرتا آج کل اس بات کو سمجھ لیجئے آپ مولویوں کو بہت کم لوگ فالو کرتے ہیں جن کے دل میں خدا کا ڈر ہے وہی مولوی کی بات سنتا ہے اور وہ بہت کم تعداد ہے پانس سات دس پرسنٹ ہے وہ باقی لوگ جو ہے نا جو آج دنیا میں اتنے مگن ہیں اور دنیا کی چیزوں میں اتنے مگن ہیں کہ آپ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے علماء کی باتوں کو کہاں سنا جاتا ہے تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ مولوی بتاتے نہیں ہیں مولوی سمجھاتے سمجھاتے ضرور ہیں جیسے ماں باپ ماں باپ اپنے بچے کو کون چاہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے بگڑ جائے کوئی نہیں چاہتا ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کے پاس اچھی سبیتہ ہو اچھا کلچر ہو اس کا جیون اچھا ہو اور وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے میری بدنامگی ہو میرے خاندان کی بدنامگی ہو سماج میں مہمود دکھانے کے لئے لیکن پھر بھی کرتے ہیں لوگ کہاں مانتے ہیں مہباب کی بات کو لوگ نہیں مانتے اس لیے کہ ان کو ان باتوں میں زیادہ مزا ہے جو آزادی کے نام پر ان کو مل رہی ہیں کہ سرکار کا کام ہوتا ہے اور اس کا پالن کرنا اور کانون کے دائرے میں رہنا سماج کا کام ہوتا ہے یہ سماج کی تصمیر دکھاتا ہے آپ جتنے سرکار کوئی دکھاتا ہے کہ اس تیج کا سماج اس طرح کے لوگ کس طرح آکھ ہیں ان کا نیچر بتاتا ہے سارا ٹھیک رہا سنیے ایک ہے سنیے ایک ہے سماج اور ایک ہے سرکار سماج اور سرکار میں بڑا انتر ہے سماج میں آج سے بیس تیس چالیس سال پہلے ایک سوچ ہوا کرتی تھی کہ میرے بڑے مجھے کیا کہیں گے میرے رشیدار کیا کہیں گے میرے خاندان کا نام غلط ہو جائے گا اس سے ایک سماج میں ایک سوچ تھی اس وقت وہ سوچ تو ختم ہو گئی اب اب اس سوچ سے کوئی نہیں ڈرتا لیکن سرکار جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں سمجھنے سدرنے کا سارا ٹھیک رہ جو ہے آپ پبلک کو ایسا نہیں ہے سرکار جو خانون بناتی ہے سنیے 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 ایک منٹ سرکار جو خانون بناتی ہے اس کا implementation کرنے کا ذمہ بھی سرکار کا ہے اس کی جو ایجنسیز ہیں وہ گھوس خور نہ ہو رشوت نہ لیتی ہو لوگوں کو پیسہ لے کر نہ چھوڑ دیتی ہو یہ ساری چیزیں سرکار کی ذمہ داری ہیں دھرم نکل آتا ہے بیچ میں کہ اس لیے کیا داری کی نہیں نہیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں دیکھیں میرے پاس ابھی کچھ وقت پہلے کی بات ہے ایک فون آیا میرے پاس جعفر آباد سے ایک مسلم نوجوان لڑکے کا اس نے کہا مولانا صاحب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا بھے بتاؤں اس نے کہا میں تین چار سال پہلے بلکہ پانچ سال پہلے بسوں میں جیو کٹنے کا کام کرتا تھا اور اب میں اپنے دو روزی روٹی جو ہے جائز طریقے سے کمارا ہوں لیکن میرے پاس جو میرا تھانا ہے وہاں سے پولیس والوں کو برابر فون آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب کیوں چھوڑ دیا تنہیں یہ کام وہ ہمارے پاس آ اور کبھی اس کو تھانے بلا کر دھمگی دیتے ہیں کبھی اس کے گھر پہ جا کر دھمگی دیتے ہیں یعنی یہ یہ ساری چیزیں سماج میں کیا یہ سرکار کا عدیقار نہیں یہ سرکار کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ستم میں جو گندگی ہے جو کمیاں ہیں ان کو صدارے سرکار آج میں بتا دوں آپ کو جس کرپشن کو جس کرپشن کو ختم کرنے کی بات کی تھی موڈی جی نے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ کرپشن جو ہے دس گناہ بیس گناہ پچاس گناہ بڑھ گیا جس سے بتا رہا ہوں میں آپ کو پہلے اگر کوئی نہیں نہیں موڈی سے نہیں میں موڈی سے شکایت نہیں موڈی سے مجھے کیوں شکایت ہوگی میرا پرائی منیسٹر میں میں تک جو آنکھوں دیکھتا ہوں بتا رہا ہوں دیکھیں پہلے اگر کوئی پولیس والا پائک کو پکڑ لیتا تھا تو وہ سو دو سو روپے کا چلان کر کے کم سے کم چلان کر کے چھوڑ دیتا تھا اب ہزار روپے سے کم کا چلان نہیں نہیں ہے اب یا تو ہزار روپے کا چلان کراؤ یا تو پان سو روپے گھوز کے دو اس کو اگر آپ کو چلان نہیں کرانا یعنی اتنا موڈ پھن گیا ہے سو دو سو روپے میں کام نہیں چلتا یہ آپ کی باتیں بلکل جائز ہے کرپشن ہے کہیں پہ بھی گھوز کھو رہی اور اس طرح کی چیزیں تو بلکل جائز ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور بات کرنی چاہیے بلکل کیونکہ سسٹم ٹھیک ہونا بہت آبیشک ہے ہم جس دیش ہمارا جس سستان پر پہنچ رائے سے چیزیں سامنے نکل کر آتی ہیں تو بلکل وہ رہا میں روڈ آٹ کانے کا کام کرتی ہیں اور دوہزار چوبیس کے لیے بی جے پی نے تیاری شروع کرتی ہے اور ایک اور ایک اور بات ایک اور بات میں آپ سے بتا دوں دیکھیں جو لوگ جو لوگ ہیٹ سویچ دے رہے ہیں ان کی طرف سے مارنے کاٹنے کی باتیں کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں وہ بلکل آزاد گھوم رہے ہیں اور میرے جیسا آدمی جو یا سرکار کے سسٹم کے خلاف یا دیش کے خلاف ایک نقطہ ایک انگلی رکھنے کو کہیں جگہ نہیں ملے یہ آپ کو لیکن میرے خلاف دو دو کیس ہو گئے ایک سارنپور میں کیس کر دیا میرے خلاف اور ایک گجرات میں کر دیا اب میں زمانتیں کراتا پھر رہا ہوں جو لوگ اصل مجرم ہیں ان کو دیش سے بگایا جا رہا ہے اور جو لوگ سچ بولنے کی حمت اور طاقت رکھتے ہیں ان کے خلاف کیس لگ رہے ہیں یہ سسٹم کے کہینہ کے کمی ہے سچ بولنے کی وجہ سے آپ پہ کیس ہو گیا بلکل سچ بولنے کی وجہ سے ہو گیا بلکل سچ بولنے کی وجہ سے ہوا ہے اور ایسے کیس لگا دیئے جس میں تین تین سال اور پانچ پانچ سال کی سزا ہے یہ بڑا گمبیر وشہ ہے امبر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے وقت میں بولنا بھی جرم ہو گیا سرکار کے خلاف کیونکہ سرکار کے پاس نیتی نیت تو ہے نہیں ہمیں بولنا چاہیے ہم ویسے ہی ہمارے سماج میں ہندو مسلمانوں کے بیچ کافی دوری ہو چکی ہے ایسے میں ہمیں ہمیں سب کی سمیداری ہے ایک بات کے ہونے کی ناتے اچھا میں آپ کو ایک 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 زمبل دیتا ہوں آپ بڑے دھیریے سے سنیے سنیے میں آپ کو ایک 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 زمبل دیتا ہوں میرے بیان کو آپ پورا سنیے اور پھر مجھے بتائیے کہ میں نے اس میں کیا غلط کہا میں نے کہا کہ بھئی جو بابری مسجد کا فیصلہ ہوا ہے اس میں تین چار باتیں مکھے روپ سے سپریم کورٹ نے کہیں گے ایک یہ کہیے کہ ایسے کوئی اوشیش نہیں ملے جس سے پتا چلے کہ مندر توڑ کر مسجد بنی ہو انیس سو انانچاس میں مورتیاں غلط رکھی گئی بانوے مسجد کو غلط توڑا اور جو لوگ اس کونسپریسی میں شامل ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے تو میں نے اس پر یہ کہا کہ بھئی آج اگر ہسٹری لکھی جائے گی اور کوئی امانداری سے ہسٹری لکھے گا تو یہ چاروں باتیں کور کرے گا بلکل کور کرے گا ہسٹورین کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ بھئی اگر سو سال کے بعد دو سو سال کے بعد جب اس کو ہماری نسلیں پڑھے گی اور یہ پتا چلے گا کہ جھوٹ بول کر مندر کا نام لے کر کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے اور کوٹ نے اس کو نکار دیا اور سچ میں ہماری مسجد کو توڑ کر مندر بنا دیا گیا تو کیا اس وقت لوگ یہ آواز نہیں اٹھائیں گے کہ بھئی ہم بھی مندر توڑ کر مسجد بنائیں گے میں نے یہ بات کہی میں نے کوئی غلط نہیں کہا نہیں نہیں سبھو آپ مجھے امانداری سے بتاؤ میں نے ہسٹری کے ایک بات کہی میں نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں اٹھ جاؤ مندر کو توڑ دو یہ ناجائز بنا ہوا ہے تو اس پر کیس کر دیا آپ ہی بتائیں اس پر کیس ہو گیا آپ ہی بتائیں ایک معاملہ سپریم کون میں تیہ ہو چکا ہے اور آپ یہ بولیں گے ہمارا مسجد توڑ کر مندر بنا دیا ایک معاملہ جب دب گیا لوگ اس کو موون کر گیا آپ اس کو خود کیا بولنے ہیں اچھا کہنے کی نہیں سمیدان سمیدان اجازت نہیں دیتا سمیدان اس طرح کی ہسٹورین باتیں کرنے پڑ